موسیقی اسلام علیکم ٹورینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر مجھے اگلے سات دنوں کی آسٹرولوجیکل ایوینٹس کی ڈیٹیل بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے تین میجر ایوینٹ ہے سات دنوں میں تین ایوینٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سات دن کافی مصروف رہنے والے ہیں آپ کے پہلے اس کی ٹیکنیکل سائٹ بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ آسٹرولوجی کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں وہ سمجھ سکیں اور پھر عام فہم کے لیے بھی جو مجھے عام فیملی سنتی ہیں ان کے لیے بھی اسے آسان کر کے بیان کروں گا پہلی خبر میرے پاس ہے 23 آگست کو سورج آپ کے ففتھ اینگل پر آ جائے گا یہ سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور آخری دفعہ ہوگا تیز دن تک اب سورج آپ کے ففتھ اینگل پر رہے گا اس کی وجہ سے بہت سارے بینیفیٹ ہیں ابھی تفصیل بیان کروں گا مرکری آپ کے 24 آگست کو چھٹے انگل پر چلا جائے گا انگل کا مطلب ہے نیو ٹائپ آف پرفارمنس آف اپ لینٹ جیسے سورج فجر میں سورج کا ایک دورانیا ہے فجر کا دورانیا فجر سے لے کر آٹھ نو بجے تک وہ کیا کرے گا آپ اسے ایک انگل ڈکلیئر کر دیں جیسے فرسٹ انگل پہلا گھر جیسے بارہ بجے سورج کیا کرے گا یہ آپ اسے ایک انگل ڈکلیئر کر دیں کہ بارہ بجے لیٹس سے تیسرا گھر شام میں کیا کرے گا ہم نے ان ان انگلر اور اس کے بیہیوئر کو ریالائز کرنے کے لیے اور عام فہم بنانے کے لیے اسے ایک انگلر ایڈنٹیفکیشن دے دی جیسے سورج جب ففتھ انگل پر ہوگا تو کیا کر سکتا ہے جیسے آپ کے ہاں پوچھا جائے کہ شام میں کیا ہوتا ہے عمومی طور پر کیا ہوتا ہے شام میں کیسا بیہیو کرتی ہے تو آپ کو وہ پتا ہوگا کہ شام کیا ہے اسی طرح ہمیں انگل کے اعتبار سے پتا ہوتا ہے کہ سورج اگر پانچویں انگل پر ہو تو کیا کرے گا مرکری اگر چھٹے انگل پر ہو تو کیا کرے گا یہاں ایڈنٹیفکیشن آف انگل مرکری سکس انگل پر بہت کچھ کرنے والا ہے ابھی تفصیل بیان کروں گا اور اسی طرح ٹیکنیکل نیوز ہے کہ نیا چاند ہوگا اور اسی انگل پر ہوگا جس انگل پر سورج ہے 28 آگست کو دنیا میں 27 آگست ہو جائے گا پاکستان میں ایک دن بعد ہوتا ہے ساؤس ایشن کنٹریز میں تو برحال وہ بھی آپ کے سکس انگل پر ہوگا ان تین خبروں میں اور پھر پچھلے ہفتے جب آپ کے لیے مارس اچھے انگل پر آ گیا تھا جب وینس اچھے انگل پر چل رہا ہے تو یہ ایک بہترین سیزن ہے تورین نیچر کو فلرش کرنے کے لیے گروت دینے کے لیے اسائش پیدا کرنے کے لیے ایموشنل بوسٹر کے لیے کونسنٹریشن کے لیے ڈیسیجن پاور کے لیے پرسنیلیٹی انہینسمنٹ کے لیے ملٹی ٹاسکنگ کے لیے اپنے مشنز کو فل فل کرنے کے لیے ون بائی ون بیان کرتا ہوں جو رولنگ پلانٹ وینس ایموشنٹ آپ کے فورتھ انگل پر ہے یہ لیو انگل کہلاتا ہے فرینڈلی انگل ہے وینس کے لیے اس کی وجہ سے آپ کی دل میں نفاست آئے گی جذبات آئیں گے محبت کی طرف مائل ہوگا جذبہ بیوٹی لونگ نیچر آئے گی کھانا پینے اچھا لگے گا اگر آپ ایک پرفیکٹ آرین ہے پرفیکٹ آرین سے مطلب آپ اوکے چل رہے ہیں ٹرابلز میں نہیں تو پھر آپ کو موسم رشتے کھانا پینا پہننا اوڑنا اپنی زندگی کے اپس اور ڈاؤنز میں بھی مدہ آئے گا تو یہاں کھولیٹی آف وینس جب یہ چوتھے گھر میں ہوتا ہے وینس کے فورتھ انگل پر ہونے سے مٹیریل ایڈوانٹیجز ہونے اس وقت گھر کا تبدیل کرنا پروپرٹی میں انویسٹ کرنا بڑے بڑے گیجٹس خریدنا سٹاک ایکچینج میں انویسٹ کرنا آپ کے لئے فیوریبل ہے اس کا ہاؤس وائبز کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ہاؤس وائبز اپنی فیملی ویل فیر کے لیے اپنے سراؤنڈنگ کو خوبصورت کرنے کے لیے اپنی ریسپیکٹ کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی فیم کو انجوائے کرنے کے لیے فیملی کی خیر و برکت کے لیے ایسے پلانز اور کریٹیو آئیڈیاز ان دنوں کریں گی کہ ان کی جو میکسیمم پرفارمنسز ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گے بیکاوز آف وینس پھر اگلی خبر سنیئے سورج جب بائیس آگست کو آپ کے فیفتھ انگل پر آئے گا تو یہ ٹورین نیچر کو آل ٹورین نیچر سٹوڈنٹس سے لے کر بزرگ ٹورینز تک سب کو ڈیسائزیو کر دے گا ایسا ڈیسیجن جو آپ پہلے ڈرتے تھے لینے میں جو آپ ڈیسیجن لینا چاہتے تھے لیکن پیچھے سے کوئی غم کوئی خوف کوئی ذمہ داری کوئی پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہتی تھیں اور آپ ڈیسیجن نہیں لے پاتے تھے جیسے ہی سورج آپ کے پانچویں گھر میں انٹر ہوگا you feel the courage you feel the discipline you feel the وہ کیا کہہ سکتے ہیں وہ جو leadership qualities ہوتی ہیں جس سے بندہ ڈیسائزیو نیچر سے آگے بڑھتا ہے گری ایریا سے ہٹے گا کروں کے نہ کروں کروں تو ایسا نہ ہو جائے کروں تو یہ نقصان نہ ہو جائے یہ سب سے آپ باہر آ جائیں گے and you are firm you have firm nature for the decisions and سورج اگر پانچویں گھر میں ہو تو اس کی وجہ سے بھی investment کہ fourth angle کا representative ہے سورج جب بھی کبھی اچھے angle پر ہو تو fourth angle کو بھی support ملتی ہے Torians کے and fourth angle is your comfort of life your emotional satisfaction your spiritual levels your dutifulness your beautifulness یہ سب چیزیں بھی growth میں جائیں گی سورج کے 22 august کو آتے ہیں so سورج کے fifth angle پر آنے سے یہ جو side advantages ہیں investments stock exchange comfort of life and اس طرح کے advantages بھی آپ کو ملیں گے اب دوسری خبر ہے وہ یہ کہ مرکری آپ کے یہاں libra angle پر آ جائے گا یہ آپ کے لیے غیر معمولی situations پیدا کرے گا یہ آپ کا sixth angle ہے مرکری کے چھٹے angle پر ہونے سے ذہنی صحت دو طرح کی صحت ہے ایک وہ بھیجا جو ہمارے دماغ دماغ کہلاتا ہے وہ اگر کسی وجہ سے کسی problem میں تھا اور اس کی وجہ سے difficulties پیدا ہو رہی تھی کوئی بھی وجہ تھی جیسے سوچیں بڑھ گئی تھی تو وہ جو بھیجے کی خرابی ہے وہ بھی settle down ہوگی اور جو سوچوں میں خرابی آ گئی تھی زیادہ منفی سوچنا شروع ہو گیا تھا بندہ کوئی خاتون یا کوئی ادارے کا سربراہ تو اب وہ positively think کرے گا اس کی thinking میں سے ڈر جاتا رہے گا غم ختم ہوں گے شکایتیں ختم ہوں گی اور پھر اس کے پاس creative ideas solutions کے طور پر چیزوں کے حل ہونے کے طور پر سامنے آئیں گے جب solutions موجود ہوتے ہیں تو پھر complaints پیچھے دہ جاتی پھر اس کی وجہ سے معاف کر دینے والی صلاحیت اس کی وجہ سے قربانی دینے کی صلاحیت اس کی وجہ سے روئیوں میں softness اس کی وجہ سے public image کا اچھا ہونا لوگوں کا آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کرنا آپ کا خود creative ہونا آپ کا خود genius ہونا this is possible اور mercury اگر اچھا ہو تو آپ کے second house کا representative ہے and you know second اگر mercury اچھا ہوا تو second house flourish کرے گا and second house کا means source of income job increments promotions پیسے میں خیر اور برکت and multitasking پھر یہ آپ کے پانچویں گھر کا بھی representative mercury جب بھی کبھی اچھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو communication skills ہیں جو documentation skills ہیں جو public activities ہیں جو تقریری abilities ہیں vocal abilities وہ magical ہو جاتی and اس کے magical ہونے سے الگ طرز کے advantages ملتے ہیں material بھی spiritual بھی respect کے بھی face value کے بھی and otherwise جیسے آپ کی جو بزرگی ہے آپ کی جو geniusness ہے یہ جیسے جیسے age کے ساتھ اگر کوئی لڑکا سا genius بات کرے تو اسے صرف عقل مند کہتے ہیں پر ہو تو دشمنوں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں اپنے غموں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈر کو بیٹ کر سکتے ہیں اپنی courage enhance کر سکتے ہیں and that Mars is representative of your life partnership اگر کوئی delay of marriage کا شکار تھا کوئی taurian male یا female اگر کوئی ceremonies late ہو رہی تھی due to some reason resources نہیں تھے plans نہیں تھے luck نہیں تھی تو now Mars is on very productive angle جہاں سے آپ اپنے life partnership decisions successfully لے سکیں گے and properly perform کر سکیں گے ان ساتھ ان کم کم پانچ planet ایک رہ گیا نیا چاند آپ کے ہاں 5th angle پر ہوگا ورگو angle پر 28 august تو نیا چاند اگر 5th angle پر ہو تو یہ الگ سے romantic کرے گا آپ کو ہے تو سوا دو دن کا ہی event نیا چاند کسی ایک angle پر سوا دو دن رہتا ہے پھر وہ بڑھتا رہے گا اگلے angle پر جائے گا لیکن اگر وہ 5th angle پر start ہوا ہے تو it means کہ this is a new type of emotion for your romance نئے طریقے romance کہ آپ کو سوجیں گے نئے جذبات نئے warm skills نئے attachments and strong commitments strong boundings create ہوں گی یہ الگ سے مفت میں فائدہ ہے جو آپ دکانوں سے buy نہیں کر سکتے جو حکومتیں آپ کو نہیں دے سکتے جو آپ خود بھی create نہیں کر سکتے nature دن تلو کرتی ہے تو آپ use کر سکتے آپ دکان سے buy نہیں کر سکتے حکومت سے request نہیں کر سکتے اس خود زور نہیں لگا سکتے کہ دن تلو کر دوں نیا چاند ہو تو یہ nature کر رہی ہے کسی کے حکم پر کسی کے rules کو follow کر رہی ہے آپ نہیں کر سکتے تو جو چیز آپ نہیں کر سکتے اور میسر آجائے یہ نعمتیں کہلاتی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کر لیکن ان نعمتوں کو صحیح انداز سے زندگی میں استعمال بھی کر دن ہو گیا ہے تو دن کو use کریں گے تو benefit ملے گا اگر دن اور رات کی تمیز آپ کے لیے کیا ہے آپ تو دن کو use ہی نہیں کر رہے اگر دن میں بھی آپ نے سونا ہے رات میں بھی سونا ہے تو دن اور رات آپ کے لیے کیا میں کتنا بھی بیان کرتا رہوں کہ دن اچھے ہے کتنا بھی بھی بیان کرتا رہوں اس وقت لکی ڈیز ہیں جب آپ نے استعمال ہی نہیں کرنے تو بیکار ہے پھر بھی ویڈیو دیکھ بھی بیکار بٹ اگر آپ کو ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہے اگر آپ کو یہ بات پتا ہے وقت کتنی قیمتی چیز ہے سب ٹیکنیکل سائیڈز سپیرچول اور ٹائم بھی سب آپ پتر لگ جائیں سیٹرن جوپیٹر کی ریٹو گریشن تنگ نہیں کر پائے گی سٹرانگ ٹاریانز کو بیکار جو شورٹ ٹرم پلانٹ ہیں وہ پوری طرح ہر سیکٹر میں فلو آف فیول پروڈیوز کر رہے تو تنگی نہیں ہے لیکن اگر آپ ان میں سے کسی ایک سیکٹر میں بھی ڈرائے ہیں کمزور ہیں یا آپ نے کمزوری پیدا کر لی ہے یا انسیڈنٹ ہو گیا آپ کے ساتھ جیسے صحت کے معاملات ہیں پچھلے دنوں میں بیمار رہا بیمار ہونا ایک نیچرل فلو ہے کوئی غلط چیز کھالی کچھ غلط ہو گیا تو گولڈن سیزن کا کوئی ایک سیکٹر کے طور پر رو بھی پہن سکتے ہیں اگر ریمار مویسر نہ ہو آٹھ سے دس کیلٹ پہن افیکٹیو پوٹینسی ہے اور اچھے ریزرٹس دیتا ساتھ میں سورہ شمس پڑھنا بہترین سپرچول بوسٹر کے طور پر سامنے آتا جو خیر اور برکت لاتا ادھر سے سائنٹیفک ریمیڈی ہو گئی ادھر سے سپرچول ریمیڈی ہو گئی دونوں سے مل کر چیزیں ٹھیک پڑھاتی بہتر اگر کوئی ٹورین ایسا ہے جو یہ سب کر رہا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو اسے اپنے پرسنل کیلکولیشن کی طرف جانا چاہیے یہ آسٹرولوجیکل بیسک ڈائیگنوز سسٹم ہے جس سے یہ باتیں پتہ چل جاتے ہیں کہ اس کے لئے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے ٹائم لے سکتے ہیں بہت وہ فری فورم نہیں ہے ٹورین سب کوئی آپ انڈرسٹین کریں گے اس کے لئے میں نے جتنی بھی تفصیل میرے سامنے آئی کیلکولیشن کے دوران میں نے آپ کی خدمت میں اپنے ٹپیکل انداز سے بیان کی اگر میری یہ کوششیں اگر میری یہ کعوشیں آپ کو اچھی لگی ہوں آپ کو بروقت آسٹرولوجیکل ایونٹس کے بارے میں اتنا سا بھی فائدہ دے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھے گا ٹورین آپ کی دعائیں میرے لئے بہت قیمتی ہیں دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے اور یہ بات میں اعلانیاں ہر ویڈیو کے اینڈ پر کہتا چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے کہ آپ کی سبسکرپشن برحال ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے آپ کی حوصلہ افضائی جو ہے وہ ہمیں آپ کی محبت کی طرح آپ کی طرف کھینچ کر لے کر آتی ہے اگلے ہفتیتہ کریئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حنی کے بات مجھے اجازت دیجئے